موسیقی سینٹر کے ایڈورٹائزمنٹ کارڈ اور سٹکر چھاپنے پر پچیس افراد گرفتار اب اس خبر کی تفصیل شارجہ سمیت امارات میں اکثر افراد پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر مقامات پر کسی مساج سینٹر یا مسنوات کی تشہیر کے ویزٹنگ کارڈ لگاتے پھرتے ہیں اور اکثر مقامات پر سٹکر بھی لگا دیے جاتے ہیں جو کہ ایک خلاف قانون حرکت ہے شارجہ پولیس نے غیر قانونی مساج سینٹر کے ایڈورٹائزمنٹ کارڈز اور سٹکر چھاپنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے گالف نیوز کے مطابق پولیس نے غیر قانونی مساج سینٹر اور دیگر غیر قانونی کاروباروں کے لیے تشہیری مواد چھاپنے پر تیرہ دکان داروں اور کاروباری اداروں اور گوداموں کو سیل کر دیا ہے اور پچیس افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پولیس کی مختلف کاروائیوں کے دوران پانچ لاکھ سے زائے تشہیری کارڈز اور سٹکر بھی ضد کر لیے گئے جنہیں مختلف رہیشی علاقوں میں تقسیم کیا جانا تھا اس کے علاوہ پرنٹنگ میں استعمال ہونے والے آلات اور دو سو پچاس موبائل فون سیمز بھی قبضے میں لے لی گئیں شارجہ پولیس کی اس کاروائی میں شارجہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے بھی حصہ لیا شارجہ پولیس کے سی آئی ڈی شعبہ کے ڈیریکٹر برگیڈیر ابراہیم العاجل نے بتایا کہ اکثر افراد گھروں اپارٹمنٹس اور ویلاز کے دروازوں اور گاڑیوں کے شیشے پر مختلف مسنوعات اور مسائج سینٹر کے واہیا تشہیری کارڈز لگا دیتے ہیں یا سٹکر چپسن کر دیتے ہیں جو کہ مکینو کے لیے بھی شرمیندگی کا باعث بنتا ہے اس غیر قانونی کام میں ملوث افراد کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں تازہ ترین کریک ڈاؤن میں ان پرنٹنگ اداروں کو حدف بنایا گیا ہے جو مسائج سینٹرز اور دیگر غیر قانونی کاروباری مراکز کی تشہیر کے لیے اڈوارٹائزمنٹ کارڈ اور سٹکر چھاپتے ہیں ایندہ دنوں میں اس غیر قانونی حرکت میں ملوث مزید ایسے پرنٹنگ اداروں کے گرد گہرہ تنگ کیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف زلفی بخاری دبائی پہنچ گئے متحدہ عرب امرات کے لیبر وزیر سے ملاقات کریں گے اب اس خبر کی تفصیل وزیر اعظم کے معاونے خصوصی برائے اوبر سیز پاکستانی زلفی بخاری دبائی پہنچ گئے ہیں ذرائع کے مطابق طویل کرونا لاکڈاؤن کے بعد دبائی کلتو پہلی دعوت زلفی بخاری کو دی گئی زلفی بخاری متحدہ عرب امرات کے لیبر منیستر سے ملاقات کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری پاکستانی لیبر کی جلد دبائی واپسی کے لیے بات کریں گے ترجمان اوبر سیز کے مطابق کرونا وبا کے دوران افرادی قوت کے وزراء کی پہلی ملاقات یو اے ای اور پاکستان کے درمیان تیہ ہو گئی ترجمان نے کہا کہ یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کو در پیش مسائل کو حل کرنے پر مشاورت ہوگی کرونا وبا کے دوران بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں کا معاملہ اٹھایا جائے گا ترجمان کے مطابق زلفی بخاری پاکستانی کونسلیٹ کا دورہ اور سفارت کھانے کے حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے ترجمان کے مطابق کرونا صورتحال میں متحرے کردار ادا کرنے والی پاکستانی کمینیٹی سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری کرونا وبا کے دوران بھر پور تعاون فراہم کرنے پر خراج تحسین پیش کریں گے ترجمان کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی آسانیوں کے لئے مختلف تجاویز پر بھی مشاورت کی جائے گی دونوں ممالک وزراء کے درمیان کرونا صورتحال کے دوران مسلسل رابطے جاری رہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں عید العزا کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں عید العزا کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے وفاقی human resource authority کی جانب سے عید العزا کے موقع پر چار دن کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے عید کی چھٹیاں تیس جولائے سے شروع ہوں گی جو دو اگاست تک جاری رہیں گی سرکاری اور پرائیویٹ ادارے تین اگست سے دوبارہ کام کا آگاز کریں گے یاد رہے کہ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات کی کبینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے ایک جتنی چھٹیاں گزارنے کے پابند ہوں گے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی میں ایک اردنی فیملی فٹ بات پر رہنے پر مجبور اب اس خبر کی تفصیل دوبائی میں چار افراد پر مجتمل اردنی فیملی کو فٹ بات پر منتقل ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا دو لاکھ اٹھتیس ہزار سات سو چونسٹھ درہم قرائیہ ادار نہ کرنے کی وجہ سے فیملی کے سربراہ کے جیل جانے کا خطرہ ہے دھائی براہ سے مکان کا قرائیہ ادار نہ کرنے سے صورتحال سنگین ہو گئی ہے الامارات اليوم کے مطابق اردنی فیملی کا کہنا ہے کہ اگر فیملی کے سربراہ کو جیل بھیج دیا گیا تو گزر بسر کے اخراجات بھی مشکل ہو جائیں گے دو ہزار اٹھارہ سے اس کے ذمہ گھر کا قرائیہ ہے ابو احمد اب مہانہ پانچ ہزار درہم تنخواہ پر ایک دکان پر کام کرتا ہے اس رقم سے اہل خانہ کی بنیادی ضروریات ہی بامشکل پوری ہو پاتی ہیں ابو احمد نے بتایا کہ اس نے نیجی کمپنی میں سات برس کام کیا مالی حالت اچھی رہی بچے بڑے ہوئے تو اخراجات بڑھتے چلے گئے نئی ملازمہ تلاش کرتے کرتے دو ہزار ساتھ میں ایک نیجی کمپنی میں کامل گیا دن رات اچھی طرح گزرنے لگے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ مالی حالت بہت بگڑ جائیں گے دو ہزار اٹھارہ میں کمپنی نے مجھے سبک دوش کر دیا سرکاری اور نیجی کمپنیوں کے دروازے کھٹ کھٹاتا رہا دسمبر دو ہزار انیس میں ایک دوست نے مٹھائی کی دکان پر پانچ ہزار درہم کی ملازمت دلائی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی غر سے یہ ملازمت قبول کر لی ابو احمد کا کہنا ہے کہ مجھے دو برہ سے کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ آمدنی کا کچھ حصہ مکان کے قرائے کے لیے جمع کر سکوں مالک مکان نے میرے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ یا تو سارا قرائے ادا کیا جائے یا مجھے جیل بھیج دیا جائے گا اردری باشندے نے مزید کہا کہ جیل جانے سے مالک مکان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا البتہ میری فیملی برباد ہو جائے گی دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کھیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹس کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر